میرے پیارے عجیزو دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بی ایم آل اسلامی ٹی وی اگر آپ کا دل اجازت دے تو چینل کو سسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں کے پاس سیار جرور کرنا اور ویڈیو میں ایک لائک کرنا اور کوئی بات کی اگر پروبلم ہو تو کمنٹ جرور کرنا تو چلیے دوستو میں آج آپ سب کو ویڈیو بینگل کلکتہ پروبومدنیبور کا جو ہجلی شریف ہے یہ ہے ہجلی شریف یہاں کافی لوگ آتے ہیں اس درگاہ میں کیونکہ اس درگاہ میں بہت سارے لوگ ہندو ہو مسلم ہو کسی بھی دھرم کا لوگ یہاں سب کو آنے کی اجازت ہے اور یہاں آتے ہیں جس کی جس کے من میں جو بابا کے درگاہ میں رکھا ہے وہ منت لے کر آتے ہیں اور اس منت کو پورا کرتے ہیں کر کے یہاں سے جاتے ہیں یہ ہے ہجلی شریف کا مسجید کا مینار اور میں مسجید کی چھک پر کھڑا ہوا ہوں آج دین تھا شکربار کا اس لیے اوپر سارے مسلہ بچھائے ہوئے ہیں اور ہم لوگ آج یہاں جمعہ پڑے ہیں پڑھنے کے بعد میں اس ویڈیو کو ریکوڈن کر رہا ہوں یہ جو دیکھ رہا ہے سارے طرف یہاں دکان بھڑا پڑا ہوا ہے ہر قسم کا آپ کو دکان مل جائے گا سنی سلاوت برکھا چسمیں جو بھی آپ کو چاہیے ہوتل بغیرہ سب کچھ مل جاتا ہے اور یہ ہے یہاں کا وجو کھانا اور اس ہوتل بغیرہ میں سستی کھانا ملتا ہے یہاں بابا کا جو درگاہ ہے یہاں سب سے کم پیسہ میں کھانا ملتا ہے بریانی بھی بھی جاتا ہے اور بابا کا جو درگاہ ہے یہاں لوگ آتے ہیں گھر تیس روپیہ میں کرائے لیتے ہیں اور کھانا بنا بناتے ہیں یہاں سے سنی سلاوت کر کے ایتی مشکو کو کھلا کے چلے جاتے ہیں تو یہ جو پورا ایریہ دیکھ رہا ہے سارے بابا کا ایریہ ہے اس درگاہ کا اس جو بویا دیکھ رہا ہے یہ توڑ گیا ہے پہلے اس سے چڑھ کر بابا آیا کرتا تھا اور بھی میں ایک چیز دیکھا ہوں گا جو قاسا باری کے نام سے جانا جاتا ہے لوگ اس کو کندے میں لے کے گھومتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں اس سے چومتے ہیں کیونکہ اس کا منت پورا ہو جائے اور اتنا بھاری ہے جو اس کو اٹھانے کی کسی کی تاگت رہتی ہے تو پھر بھی وہ اٹھا نہیں سکتا کیونکہ اگر کسی کا من بلکل صاف ہے تو اس کو اٹھا سکتا ہے یہ ہے بابا کا درگاہ یہ ہے مجات اس کے جو گرزرات کرتے ہیں یہاں چادر مادر چڑھاتے ہیں سنی سلاوت کرتے ہیں گلاب پانی پھیکتے ہیں بس اپنا من کا یہ پورا کر کے چڑھے جاتے ہیں اور یہاں جو میں آسا بھاڑی دکھانے کی بات کر رہا تھی یہ دیکھو اٹھا رہا ہے یہ آسا بھاڑی ہے یہ بچہ اٹھایا دیکھو یہ کندے میں دیکھے کاریب دو تین چکر لگائیا اور اس کو یہ بابا کے ہاتھ میں رہتا تھا ان کی چھڑی ہے بہت بھاری ہے اس کو ہر کوئی اٹھا نہیں سکتا کیونکہ جس کا من بلکل صاف ہوتا ہے وہ ہی اٹھا سکتا ہے یا گاس سے بھی چھڑا نہیں سکتا وہاں سے بھی بہت لوگ نہیں چھڑا سکتے کیونکہ من بلکل صاف ہنا چاہیے اور یہ تین چار چکر لگا رہا ہے اور اس سائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں لوگوں کی آنا جانا ہے اور وہاں تلاب ہے تلاب بھی میں دکھاؤں گا اس تلاب میں پہلے بابا جب رہا کرتے تھے یا اسی میں اجوب اگرہ کیا کرتے تھے نہاتے تھے اور یہ مسجد ہے یہاں نماز ہوتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت منظر ہے اور کبھی آئے تو یہاں آ کر اس بابا کی مجار میں آنا اور شمیش علاوات کر کے جانا یہ بابا کی مجار ہے اور جو سائٹ میں جو چھوٹے چھوٹے ہیں ان کی تھاگی لوگ جو گزر گئے ہیں تو دوستو ویڈیو اگر اچھے لگے تو دوستے کی پاس تیار کرنا اور چینل کو سسکرائب کرنا اور لائک کرنا